آپ کی یہ الفاظ تھے جو آپ کے موہ مبارک سے نکلے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا اور یہ پانچ آیات جو قرآن حکیم کے ہم نے ابتدا میں پڑی انکشہ نے نزول ہوا کہ اللہ رب العزت نے اشارت فرمائے وَسَى يُجَنَّةُ بُحَلْ أَتْقَى کہ ان قریب آپ دیکھیں گے کہ اس شخص کو دوزت سے مکمل آزادی دے دی جائے گی جس نے تقوی کے حصول کے لیے اپنے مال کو خرچ کیا جو اپنا مال اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اللہ اس کو دل کا تسکیہ اب باطن کی پاکی عطا فرما دے ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اس پر کوئی احسان کیا ہے اور اس احسان کے بدلے میں وہ اس پر احسان کر رہا ہے اگر اس کا مقصود ہے اس کا مطلوب ہے اس کی چاہت ہے اس کی طلب ہے تو فقط اتنی کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے وَلَا صَوْفَ يَرْدَا اور تم دیکھ لینا ان قریب اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا اللہ رب العزت نے متواتر پانچ آیات کا نزول سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں نازل فرمایا اور یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ حضرت رب العزت صدیقِ اکبر سے راضی ہو گیا اور صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العزت سے راضی ہو گئے موسیقی 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 موسیقی